آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے براوز بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے جس میں مجاوزہ آئینی ترمیم ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے آئین میں ترمیم اور قانون ساسی پارلیمنٹ کا اختیار ہے چوبیس کروڑ عوام نے پارلیمنٹ کو قانون ساسی کا منڈیٹ دیا ہے مجاوزہ آئینی ترمیم کا مقصد عوام کو انصاف کی فوری اور مؤثر فراہمی ہے آئینی ترمیم پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا ملاقات میں تفاق ہوا کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر رہنوہ بھی مشاورت میں اپنا کردار دا کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا معاشی اشاریوں میں حال یا بہتری انتہائی خوش آئند ہے گزشتہ ماہ پچھلے کئی سالوں میں پہلی بار افرات زر کی شرعہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے ملاقات میں آزم نظیر تارڑ، عطاولہ تارڑ، خودشید شاہ، نوید کمر اور دیگر بھی موجود تھے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے آئین میں ترمیم اور قانون ساسی پارلیمنٹ کا اختیار ہے چوبیس کروڑ عوام نے پارلیمنٹ کو قانون ساسی کا منڈیٹ دیا ہے مجاوزہ آئینی ترمیم کا مقصد عوام کو انصاف کی فوری اور مؤثر فراہمی ہے آئینی ترمیم پر طوام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا ملاقات میں تفاق ہوا کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر رہنوہ بھی مشاورت میں اپنا کردار دا کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا معاشی اشاریوں میں حال یا بہتری انتہائی خوش آئند ہے گزشتہ ماہ پچھلے کئی سالوں میں پہلی بار افرات زر کی شرعہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے ملاقات میں آزم نظیر تارڑ، عطاولہ تارڑ، خودشید شاہ، نوید کمر اور دیگر بھی موجود تھے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے آئین میں ترمیم اور قانون ساسی پارلیمنٹ کا اختیار ہے چوبیس کروڑ عوام نے پارلیمنٹ کو قانون ساسی کا منڈیٹ دیا ہے مجاوزہ آئینی ترمیم کا مقصد عوام کو انصاف کی فوری اور مؤثر فراہمی ہے آئینی ترمیم پر طوام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا ملاقات میں تفاق ہوا کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر رہنوہ بھی مشاورت میں اپنا کردار دا کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا معاشی اشاریوں میں حال یا بہتری انتہائی خوش آئند ہے گزشتہ ماں پچھلے کئی سالوں میں پہلی بار افرات زر کی شرعہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے ملاقات میں آزم نظیر تارڑ، عطاولہ تارڑ، خوشید شاہ، نوید کمر اور دیگر بھی موجود تھے